صفحہ نمبر چھپنی جاری ہے اکبر کی شاعری کا بڑا حصہ مشرق و مغرب کے تہذیبی تقاول پر مشتمل ہے وہ اپنی شاعری کو مشرق کی اکتار کے تحفظ اور مغرب کے بڑھتے ہوئے طوفان کے خلاف بند باندنے کا ایک وسیلہ بناتے ہیں اگرچہ بعض ناکدین اکبر کی مشرق سے بے پناہ دلچسپی اور محبت کے باعث انہیں مشرقیت کے محدود نظریہ کا حامل قرار دینے کے حامی ہیں تاہم یہ الزام ستی معاملہ کی مطالعہ کی دین ہے تاہم یہ الزام ستی مطالعہ کی دین ہے بزاید تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ مغرب کی ہر شئے کے خلاف ہیں اور انگریزی تہذیب و تبدن کو مسلمانوں کے لیے سمے قاتل گردانتے ہیں سمے قاتل گردانتے ہیں لیکن صورتحال حقیقت میں اس سے بہت مختلف ہے اکبر نہ تو انگریزی تہذیب کے خلاف ہے اور نہ مغرب کی جدید سائنسی اجادات کے وہ تو دراصل ان افکار کے خلاف سینہ سپر ہیں جو مسلمانوں کو ان کے مذہب اور ان کی اصلاف سے دور کرنے کا موجب بنتے ہیں اس حوالے سے خاص طور پر اکبر انگریزی تعلیم کے شدید مخالف تھے کہ اس ترج تعلیم سے مسلمانوں کی اعلی اقتار کی نفی ہوتی ہے اور مسلمان قوم مغربی استعمار کے کام آنے والا نرم چارہ بنتی جا رہے ہیں اکبر کا خیال تھا کہ انگریزی تعلیم کے باعث مسلمانوں میں انگریزوں کے اخلاقی حسنہ اور جرت و باقی کی صفات عالیہ پیدا ہونے کی بجائے پہشیانہ پن غیر اسلامی حرقات و آدات اور اخلاقی بہرہ روی پیدا ہونے کا قوی احتمال ہے انگریزی تعلیم کے ہندوستانی معاشرے پر جو اثرات مرتب ہو رہے تھے ان میں مسلمان خواتین کا مسئلہ بھی خاص سا پریشان کن تھا مغرب درہ طبقہ خود بھی مغربیت کا شکار تھا اور مغربی ثقافت کا دلدادہ تھا اور اپنی خواتین کو بھی اسی رنگ میں رننا چاہتا تھا اس سلسلے میں اکبر اور اقبال میں فکری ہم آنگی پائی جاتی ہے اکبر نے اپنے مخصوص انداز میں عورت کو شمع انجمن بننے کی بجائے چراغ خانوں بننے کی تلقین کی صفحہ نمبر ستاون اسی نظریہ کو اقبال نے اپنے اشار میں بابان کے دہل پیش کیا اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ اقبال کے بعض تصورات اور نظریات اکبر علابادی سے بھی محقوص ہیں صفحہ نمبر ستاون اکبر مسلمانوں کی اخلاقی حالت صدارے میں دین اسلامی کی مخصوص دین اسلامی کو مخصوص اہمیت دیتے ہیں واقعید مسلمات اور نظریات کے حساب سے شاعری کے لئے اسلامی معبادل طبیعات کو بہترین ماخص تسلیم کرتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ سائنس مذہب کا ایک جز ہے لہذا مذہب کی مکمل تفہیم کے بعد انسان از خود سائنسی معاملات سے آگا ہو جاتا ہے لہذا اکبر کے خیال میں مذہب ہی وہ واحد قوت ہے جس سے کام لے کر مسلمان مغربی تحزیب کے غیر اسلامی اور مذہر حسنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں اکبر نے اس عظیم پیغام کو عام کرنے کے لئے اپنی طبعی ذرافت سے بھرپور کام لیا انسانی زندگی ان کا خیال ہے کہ سائنس مذہب کا جز ہے لہذا مذہب کی مکمل تفہیم کے بعد انسان از خود سائنسی معاملات سے آگا ہو جاتا ہے لہذا اکبر کے خیال میں مذہب ہی وہ واحد قوت ہے جس سے کام لے کر مسلمان مغربی تحزیب کے غیر اسلامی اور مذہر حسنات سے محفوظ رہ سکتے ہیں اکبر نے اس عظیم پیغام کو عام کرنے کے لئے اپنی طبعی ذرافت سے بھرپور کام لیا انسانی زندگی ذرافت اور مذہر کے بغیر ایک بو گل کی طرح ہے اکبر نے اپنی ذرافت سے اور دو عدب کا دامن خوشبہ دار پھولوں سے بھر دیا ہے اگرچہ اکبر تنز نگار شاعر کے عوالے سے پہچانے جاتے ہیں لیکن ان کے اشار انہیں ذریفہ ان کے اشار انہیں ذریف ثابت کرتے ہیں بہرحال ان کی تنز لطیف اور بامقصد ہونے کے باوجود تنز کی روایتی زہرناکی سے کون سے دور ہے اکبر نے اپنی ذرافت سے اور دو عدب میں جو لطف و انبساط طرح کیا ہے وہ ہمارا عدبی سرمایہ ہے اکبر نے مختلف اصناف سخن میں اپنے افقار نظریات پیش کی ہیں آپ ان کی غزلیات ربائیات اور کتاقتات اور منظومات وغیرہ کا مطالعہ کیجئے تو ان میں ایک مخصوص طرز فکر اور احساس جلوگر دکھائی لے گا اسی طرح اکبر کے اسلوب میں ایک ندرت اور نکھاپن موجود ہے لفظوں کے لڑ پھیر محاورات روزمرہ اور سناوے ودائے کا استعمال اور اس قبیل کی دوسری خوبیان تو دوسرے شور آ کے ہاں بھی مل جائیں گی لیکن اکبر نے اپنے اسلوب کے ذریعے ایک ایسا انداز بیان اجاد کیا ہے جس کے وہ خود ہی موجود ہیں خود ہی خاتم یعنی خاتم کرنے والے مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اکبر کی شاعری کی اہمیت عدبی بھی ہے اور ثقافتی بھی ان کے اشار معاشرے کے مختلف پہلوں کی جس انداز سے اقاسی کرتے ہیں اسے ہماری عدبی روایات اور تہذیبی تاریخ کی تدوین میں مدل مل سکتی ہے مندرجہ بالہ پر شکردہ نکات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حالی اور اکبر دونوں نے اسلائی قوم کی بنیادی جذبے کے تحت اپنی تخلیقی کاوشوں کو استعمال کیا لیکن دونوں کے ذاویہ ہائے نگاہ اور طریقہ کارچدہ جدہ تھے اسی بات کو دوسرے الفاظ میں جو کہہ لیجئے کہ حالی اور اکبر دونوں نے مسلمانوں کی ضرورتوں کے دو مختلف ذاویہوں کو اپنی شائری کے ذریعہ پورا کرنے کی کوشش کی بہرحال ان دونوں اکابرین کی آواز صدا با سہرا ثابت نہیں ہوئی بلکہ ان کی کاوشوں کے باعث مسلمان بیدار ہو اور اپنی جدہ گانہ حصیت سے آگہی حاصل کی اس عدبار سے اقبال کی شائرانہ افقار کا طلوع ہونا ایک نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوا اس لیے بیشتر نقادوں نے اقبال کو حالی اور اکبر کی آواز کی وسط قرار دیا ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اقبال نے ان دونوں احباب کے افقار سے کماحقہ ہو استفادہ کیا اور ان کے افقار کو اپنے اہد کی سماجی ضروریات اور معاشرتی تقاضوں کے مطابق ایک نئی آن بان سے پیش کیا اس عدبار سکھا جا سکتا ہے کہ حالی اور اکبر نشائری کی جس روایت کی داغبر ڈالی تھی اقبال نے اسے اپنے خون جگر سے سینچ کر ایک شجر باسمر بنا دیا صفحہ نبر اٹھاون مشدس مدو جزر اسلام کے چند بند حالی جتائی انہیں وقت کی قدر و قیمت دلائی انہیں کام کی حرص و رغبت کہاں چھوڑ دیں گے سب آخر رفاقت ہو فرزن وزن اس میں یا مال و دورت نہ چھوڑے گا پرسات ہرگز تمہارا بھلائی میں جو وقت تم نے گزارا غنیمت ہے صحت عدالت سے پہلے معاف کیجئے کہاں غنیمت ہے صحت علالت سے پہلے فراغت مشاغل کی کسرت سے پہلے جوانی بڑاپے کی زہمت سے پہلے عقامت مسافر کی رہلت سے پہلے فقیری سے پہلے غنیمت ہے دولت جو کرنا ہے کر لو کہ تھوڑی ہے مولت یہ کہہ کر کیا کیا علم پر ان کو شہدہ یہ کہہ کر کیا علم پر ان کو شہدہ کہ ہیں دور رحمت سے سب اہل دنیا مگر دیہان ہے جن کو ہر دم خدا کا ہے تعلیم کا یا صدا جن میں چرچا انہی کے لیے یہاں ہے نعمت خدا کی انہی پر ہے وہاں جا کے رحمت خدا کی سکھائی انہیں نوہے انسان پر شفقت کہا ہے یہ اسلامیوں کی حرامت کہ ہم سایہ سے رکھتے ہیں وہ محبت شب و روز پہنچاتے ہیں اس کو راحت وہ جو حق سے اپنے لیے چاہتے ہیں وہی ہر بشر کے لیے چاہتے ہیں خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر کسی کے گر آفت گزر جائے سر پر پڑے غم کا سایہ نہ اس بے اثر پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربانوں کا عرش بری پر صفحہ نمبر انشٹھ کلام اکبر کون کہتا ہے کہ انگلیش کا نہ ہو دل سے مطی کون کہتا ہے نکر الفتے الفت ویلسن پیدا کون کہتا ہے انگلیش کا نہ ہو دل سے مطی کون کہتا ہے نکر الفتے ویلسن پیدا کون کہتا ہے تقلف سے نکر زیست بسر کون کہتا ہے نکر وزا میں جوبن پیدا کون کہتا ہے تو علم نہ پڑ عقل نہ سیکھ کون کہتا ہے نکر حسرت لندن پیدا بس یہ کہتا ہوں کہ بلد کے معنی نہ بھول رائے قومی کا تو خود ہی نہ ہو رہزن پیدا قوم آٹھ پہر سنتے ہیں قوم کہا تار باقی نہیں تو کرتا ہے دامن پیدا مذہبی شاق فقط ہے تیری قوم ہستی یہ جو ٹوٹی تو نہیں کوئی نشے من پیدا کچھ گھروندہ نہیں نشن کے بنا لے لڑکے فطری طور پر خود ہوتی ہے نشن پیدا سیلف رسپکٹ کا پھر یاد رہے گا نسبق پھر نہیں ہونے کی یہ بحث تو ومن پیدا بز زبے بز میں تہذیب سے ہو جائیں گے کتن خارج اس ہی باقی نہ رہے گی کہ ہو شیمن پیدا صفحہ نمبر ساٹھ صفحہ نمبر ساٹھ بارے صغیر میں اسلامی سیادت کے زوال کے ساتھ ساتھ انفرادی اور اجتماعی زندگی پر ایک ایسا جمعود تاری ہو چکا تھا جس نے شمسیر و سنا سے کھیلے والی قوم کو تاؤس و رباب کی نشات انگیزیوں میں محف کر دیا تھا سرسید مسلمانوں کو جنجوڑا حالی نے اہد گزشتہ کی عظمت و شوکت کے افسانیں دھورا کر قوم کو پستی اور زبون حالی سے نکالنے کا تحیہ کیا لیکن مستقبل کی کوئی راہ نہ متعین کر سکے اکبر نے مغربی نوروں میں بہ جانے سے قوم کو روکنا چاہا مگر یہ کام ان کا نہ تھا زبانی کی رفتار کو بدرنا اور سلاب کا رخ پھید دینے کی سہادت اقبال کو حاصل ہوئی اقبال نے مسلمانوں میں یاس سکنوت کی زنجیروں کو توڑ کر خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا اور قاروان ملدت کو تیز تر کے گام زن کو لارہ مستانہ رگا کر جادہ عظمت پر رواں دوا کر دیا جیم اقبال رحمت اللہ علیہ اردو عدب کی مختصر ترین تاریخ یہ حوالے ہوتے ہیں جس سے یہ پھر یہ اسباق لی جاتے ہیں اردو عدب کی مختصر ترین تاریخ ڈاکٹر سریم اختر لاہور سنگے میل پبلکیشن زنی سو اسی بارش اشم صفحہ نمبر دو سو اڑتیس تا دو سو چھپن جس شائری کی یبتدہ حمالہ ہو اس کی انتہاں کیا ہوگی مولوی عبدالحق تبصرہ بھانگے درہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کشمیری کشمیری الاصل تھے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے بزرگ برہمن تھے روایت ہے کہ سترمی صدی اسوی میں ان کے بزرگوں نے اسلام قبول کیا پہلی مرتبہ زبان سے قلمائیں توحید ادا کرنے والے برہمن نے کبھی یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ ایک دن اس کی نسل میں وہ حصتی جنم لے گی جس کے افکار متحدہ اندوستان میں مسلمانوں کی ذہنی مشہت سانیاں کے لیے بانگے درہ کا کام ہی نہ کریں گے بلکہ جو ایک نئی اسلامی ملکت کا تصور بھی پیش کرے گا والد کا نام شیخ نور محمد اور والدہ کا نام آمام بی بی تھا اقبال نے سیل کورٹ میں جنم لیا اقبال کی تاریخ پدائش نزائی اور مخققین اور اقبالیات کے ماہرین کا ابھی تک کسی ایک پر اتفاق نہیں ہو سکا منسل مل کمیٹی سیل کورٹ کے ریکارڈ کے مطابق تو بائیس فروری انیس سو ترہتر یہ انیس سو ترہتر غلطی سے ایک کتاب لکھا ہے اٹھارہ سو ترہتر ہے بائیس فروری انیس سو ترہتر تاریخ ہی درست قرار پاتی ہے لیکن اس میں مولود کا نام درج نہیں اس لیے اسے درست ترسلیم کرنے میں شکوک پیدا ہوتے ہیں اقبال کی بڑی بہن کے مطابق جہاں تاریخ ترحصل اقبال کے ایک بڑے بھائی کی ہے جو شیر خوارگی کی عمر میں فوت ہو گئے تھے اقبال کی اپنی تحریروں سے بھی اس تاریخ کی توسیق نہیں ہوتی عبدالواحد مہینی نے نقش اقبال میں سم بھی باز نئے شوائد فرام کر کے نو نومبر اٹھانہ سو ستتر یعنی تین زل قد بانہ سو چورانویں اسفین کو صحیح تاریخ پیدایش کران دیا ہے اقبال کی تمام مستند سامانے عمریوں نے عمریوں میں بارہ بائیس فروری اٹھانہ سو تراتر ہی تاریخ بتائش ملتی ہیں ابتدائی تعلیم سکوچ مشن ہائی سکول سے ارکوٹ میں حاصل کی جہاں سے پرائیمی اٹھانہ سو ستتر اور میٹرک اٹھانہ سو بانہویں کے امتحانات اعزازات سے پاس کیے اس سوران میں یہ سکول اسکوچ مشن کالج میں تبدیل ہو گئے چنانچہ یہیں سے یعنی اٹھانہ سو چورانویں میں اف اے کا امتحان پاس کیا ہے یہی اب میرے کالج ہے صفحہ نمبر اکسٹھ اٹھانہ سو پچانویں میں گورنمنٹ کالج دہور میں بی اے میں داخلہ لیا ہے جہاں انگریزی کے علاوہ فلسفہ اور عربی اختیاری مزمین تھے صفحہ نمبر اکسٹھ اٹھانہ سو ستانویں میں بی اے سیکنڈ ڈیویئر اور دو سال بعد امے فلسفہ کیا امے میں یونیورسٹی میں اول آئے اور سونے کا تمغہ حاصل کیا اکبال نے امے کو امے گو تھرڈ ڈیویئر میں پاس کیا لیکن واحد طالب نمہونوں کی برابت تمغہ مل گئے انیس سو پانچ سو میں اعلیٰ تعلیم کے لئے انگلستان گئے جہاں ٹرینیٹی کالج یعنی کیمرج یونیورسٹی میں داخلہ رہی ہے یورپ میں تین سالہ قیام کے دوران میں بریسٹری کا امتیان پاس کیا جرمنی کی مینخ یونیورسٹی سے فلسفہ میں پی ایش ڈی کے لگری بھی حاصل کی اس لگری کے لئے اپنے زوب کے مطابق ایران میں ماں بعد طبیعت کا ارتقاء کے موضوع پر تحقیق کی یہ تحقیقی مقالعہ فلسفہ عجم کے نام سے اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے اپنے مقالعہ کی تحریک کے لئے میونخ اور برلن کے علاوہ ہائیڈل برگ میں خاصی دیر تک قیام فضیر رہے چنانچہ وہاں پر ایک تختی نصب کی گئی ہے جس میں اقبال کا نام اور دوران قیام کی تاریخیں درج ہیں علمی شخصیات کی تشکیل میں ساتھ اہم کردار ادھا کرتے ہیں چنانچہ اس لحاظ سے اقبال واقعی خوش قسمت تھے کہ انہیں اپنے وقت کے جید عالم سید بیر حسن جن کی پیدائش اٹھارہ اپریل اٹھارہ سو چوالیس وفات پچیس سبتمبر سبتمبر امی سو انتیس ہے صفحیاب ہونے کا محکاملہ بیر حسن عربی اور فارسی میں سنت کا درجہ رکھتے تھے اور یہ مبالغہ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اقبال میں فارسی شہر و عدب کا وہ عالی زوگ پیدا کیا کہ خود اہل زبان نے دادے سخن دے اقبال تمام عمر اپنے ساتھ محترم کی عزت کرتے رہے اس سے بڑھ کر کہ احترام اور کیا ہو سکتا ہے کہ شمس العلماء کا خطاب یعنی انیس سو بائیس دلوانے کے بعد اپنے لئے سر کا خطاب لینا بسند کیا لاہور آنے پر پروفیسر تھامس آرنلڈ سے فلسفہ پڑھا یہ پروفیسر آرنلڈ وہی ہیں جو پہلے علی گھڑ میں علی گھڑ میں تھے اور جن سے شبلی نے بہت کچھ سیکھا استاد شگر میں تمام عمر برادرانہ مراسم رہے بگل بلکہ یہ بابر کیا جاتا ہے کہ پروفیسر آرنلڈ نے انیس سو چار میں انگلستان واپس جانے کے بعد اقبال کو انگلستان بلانے میں خاصا عام کردار ادا کیا نالہ افراق پروفیسر آرنلڈ پر لکھی گئی تھی پروفیسر آرنلڈ کے علاوہ پروفیسر میک پروفیسر براؤن اور پروفیسر نکلسن سے بھی استفادہ کیا موخرج ذکر نے اپنے تراجم کے ذریعے اقبال کو مغرب سے روشناس کر آیا انیس سو آٹھ میں واپس آ کر لاہور میں وقالد شروع کی اسی سال گورنمنٹ کالج میں آرزی طور سے فلسفہ پڑھنا شروع کیا یہ سرسلہ کوئی ڈیٹھ سال تک چلتا رہا سیاسی زندگی تخلیقی سرگرمیوں کے علاوہ انہوں نے سیاست میں بھی دلچسپی ری وہ ہندوستان میں سیاسی بیداری کا دور تھا اور اہلِ ہند میں اپنے حقوق کے حصول کی خواہش بیدار ہو چکی تھی گو ابھی تک آزادی کا مطالبہ تو نہ ہوا تھا لیکن لوگوں میں ایک جوشور ولولہ پائے جاتا تھا صفحہ نمبر باست اپنے قومی طرزی فکر کی بنا پر گو اقبال نے سیاست میں عملی طور پر حصہ تو لیا لیکن اسے بطور پیشہ نہ بنایا چنانچہ انیس سو تئیس میں عوام خاص کے اسرار کے باوجود بھی پنجام کونسل کی رکنیت کے امیدوار نہ بنے البتہ انیس سو چھبیس میں نے عوامی خواہشات کے آگے چھکنا پڑا اور الیکشن جیت کر پنجاب کونسل کو رکن منتخب ہو گئے بلکہ اقبال کی سیاسی زندگی ایک کاغاز بیسی سال اور رکنیت سے سمجھا جا سکتا ہے آج ہمارے نقطہ نظر سے انیس سو تیس کا سال اقبال کی سیاسی زندگی کا نقطہ اروج سمجھا جا سکتا ہے کہ دسمبر کو مسلم لیگ کسہ لانا الاز منقضہ آل آباد میں خطبہ سزارت میں پاکستان کا تصور پیش کیا انہیں فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحات سند اور پلچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے خواہد یہ ریاست سلطنت برداریہ میں حکومت حکومت خودختیاری حاصل کرے یا باہر رہ کر مجھے تو نظرات آتا ہے انہیں تو شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بلاخر ایک منظم اسلامی حکومت قائم کرنی پڑے گی میری خواہش ہے کہ پنجاب صوبہ سرحات سند اور پلچستان کو ایک ہی ریاست میں ملا دیا جائے خواہد یہ ریاست سلطنت برداریہ میں حکومت خودختیاری حاصل کرے یا باہر رہ کر مجھے تو نظر آتا ہے انہیں تو شمالی مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بلاخر ایک منظم اسلامی حکومت قائم کرنی پڑے گی انیس سو کتیس میں دوسری گول میں اس کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے اور اس اگلے سال تیسری گول میں اس کانفرنس کے لیے بھی اور پیرس جا کر مشہور فلسفی ہندری برگستان سے ملاقات کی واپس پر اسپین رکے جہاں خاص ان کی خاطر مسجد کرتبہ کھولی گئی اور سینکڑوں سال بعد وہاں ایک بالدے نماز ادا کی میڈرڈ جنورسٹی میں خطبہ بھی دیا جس کا موضوع اسپین اور عالم اسلام کا ذہنی اعتقا تھا اہل علم میں اس خطبہ کو بہت سرہا انیس سو تین تیس میں شاہ افغانستان محمد نادر شاہ کی دعوت پر سید سلمان ندوی اور سرسید کے پوتے راس مسعود کی معیت میں تین ہفتہ تک افغانستان کا دورہ کیا جہاں شاہ کو جدید تعلیمی اصلاحات اور ینورسٹی کی قیام کے سلسلہ میں مفید مشورے دئیے انیس سو چونتیس میں قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی تنظیم نوکی تو اقبال ان کے ساتھ تھے چنانچہ اقبال نے پنجاب میں مسلم لیگ کو نئی سیرس سے منظم کرنے کے لیے پنجاب مسلم لیگ کونسل کا علاست طلب کیا جس نے آپ ہی قبط اور صدر چنا دسمبر انیس سوٹھائیس میں علیہ علیہم کی خواہش پر مدراس جا کر اسلام پر انگریزی میں چھے خطبات دیئے جو انیس سو تیس میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھوڑ ان اسلام کے نام سے تباہ ہوئے واپسی پر محصور اور حیدرباد یعنی دکھن میں بھی گئے انیس سو پینٹیس میں نواب حمید اللہ خان واری بھوپال نے تحیات پانچ سو روپے کا وظیفہ مقرر کیا انیس سو چونتیس میں جعوید منزل تعمیر کی وفات سے چار پانچ برس پہلے سے ہی بیماریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا گو نے درد گردہ کی شکایت رہتی تھی انیس سو سترہ اور انیس سو انیس سو انتیس میں زیارہ تکلیف رہی انیس سو سترہ سے انیس سو انتیس تک زیارہ تکلیف رہی لیکن عام صحت ہمیشہ قابل رشت رہی تھی لیکن انیس سو چونتیس کو عید پر دہی سوییاں کھانے سے طبیعت بہت خراب ہو گئے اور بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ آواز ہی بیٹھ گئے ایک آنکھ کی بینائی خراب تھی سو اسی میں موتیاں اترنا شروع ہوا رگوں پٹھوں کے درد کی صورت میں چھوٹے چھوٹے آسابیہ وارث روز مرہ کے معمولات کی صورت اختیار کر گئے صفحہ نمبر ترین سٹھ چنانچہ انیس سو پینتیس میں سر راس مسود کے اسرار پر بھوپال جا کر ریز الٹرا وائلٹ کا بھی علاج کروایا گو افاقہ ہوا لیکن آرزی انیس سو اٹیس میں قوم نے حکیم اللہمت کو خراج حقیدت کی طور پر پہلا یوم اقبال مرایا اور اسی سال اکیس سپریل کو انتقال ہو گیا شاہی مسجد لاہور کی سیڑھیوں کے بائیں جانب ایک چھوٹے مگر خوبصورت مقبرہ میں اقبال عبدی نین سو رہے ہیں یہ ہے اقبال کی زندگی کا مختصت ترین خاکہ پیام اقبال اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد بند کا طرز قلام اور ہے اپنے بغام مخصوص شہری اسلوب اور سیاسی اہمیت کی بنا پر اقبال کو عدب کے کسی دور میں فٹ نہیں کیا جا سکتا وہ اپنی ذات میں ایک انجمل اور اپنے قلام میں دبستان فکر رکھتے تھے ایسا فکر جس میں تنوو کی ہمہ گیری کے ساتھ تخیل کی بلندی اور نظر کی گہرائی بھی بلتی ہے اقبال نے پرانی روایات اور قہن اگدار کے خلاف جنگ بھی کی اور روشن مستقبل کے خواب بھی دیکھے حالِ مست لوگوں کو جنجوڑا بھی اور بازی کی تابناکی سے قصبِ نور کی ہدایت بھی کی الغرز ان کی شاعری ان کے اپنے ہی الفاظ میں میری تمام سرگزشت کھوئے ہوں کی جستجو معلوم ہوتی ہے اگلہ سے دیکھا جائے تو کھویا ہوا خود خود اقبال ہی معلوم ہوتا ہے اور یہ تمام سرگزشت ان کے اپنے ذہنی سفر ہی کی داستان ہے یوں افقار اور مخصوص تصورات اس ذہنی سفر میں سنگمیل اور اس کا پیامِ نشان منظر قرار پاتا ہے اقبال کے ہاں بعض اوقات جو تضاد کا احساس ہوتا ہے وہ بھی دراصل اسی لیے ہے کہ انہوں نے پہلے سے کوئی فلسفیانہ نظام مرتب نہ کر رکھا تھا چنانچہ تلاش حقیقت میں جب ذہنی سفر کا آغاز کیا تو ہر طرح کے تاثرات کے لیے ذہن میں قبولیت کی صلاحیت تھی اسی لیے تو قرام میں ہر نوع کے نظریات اور تصورات کی بازگشت سنائی دیتی ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اقبال قلب اور مومن ماغش کا فراست کی زندہ تفسیر معلوم ہوتے ہیں لیکن ایسا بدپرست جس کی خبیر میں اگر آذریت ہے تو مزاج میں ابراہیمی نظریات کے سنم تو تراشے مگر انہیں توڑنے میں کبھی ججک بھی محسوس نہیں کی چنانچہ وطنیت ہندی ہیں ہمارا ہندی ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا اور قوت جس کے مظاہر لینن اور نصرونی میں دیکھے وغیرہ کے تلسم سے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے صحیح معنوں میں لا کو سمجھا لیکن اس وقت تک وہ اپنی ذرف نگاہی سیاسی بصیرت اور فلسفیانہ استدلال کی بنا پر ایک ایسا لایہ عمل منتب کر چکے تھے جس میں مسلم قوم کی فلاہ کا راستہ دیکھا صفحہ نمبر چونسٹھ غزل میں نہیں جہد پھر چلی یار پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خان ہو گنچہ ہے اگر گل ہو گل ہے تو گلستہ ہو صفحہ نمبر چونسٹھ غزل میں نہیں جہد پھر بعد بہار آئی اقبال غزل خان ہو گنچہ ہے اگر گل ہو گل ہے تو گلستہ ہو اب دیکھتے ہیں کہ اقبال نہ تو بڑا داغ بنا اور نہ بڑا داغ ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نہ تو بڑا داغ بنا اور نہ بگڑا داغ اس لیے کہ سفر یورپ مغربی فلسفہ اور اسلامی مطالعہ ان کے آڑے آیا ہے کامیاب غزل کوئی کی باوجود غزل کوئی کو کلی طور سے ترک تو نہ کیا البتہ غزل کو بھی اپنے پیغام کی ترسیل کا ایک وسیلہ بنا لیا اس لیے تو اقبال کی بیشتر غزلیں ایک مرکزی خیال کی بنا پر بالعموم وہ سلسل غزل کا روپ دھار کر مزاجن نظر کے نظم کے قریب تر ہو جاتی ہے بالی جبریل کی غزلیں خصوصی مثال کی حیثیت رکھتی ہیں اور اسلوب اور مزمین دونوں ہی کے لحاظ سے اقبال کی انفرادیت کی مزن ہیں اقبال نے غزل میں ملی مسائل کو شامل کر کے حالی کی روایت کو مزید تقویت دی یہی نہیں بلکہ زندگی اور اس کے بارے میں فلسفیانہ انداز فکر کے ساتھ ساتھ پیغام عمل بھی ہے سفرہ نمبر چونسٹھی جاری ہے خودی مرکز افکار جس طرح نظام شمسی میں سورج کی مرکزی حیثیت ہے اور دیگر سیارے وہ تائیہ نامدار پر سورج کی گرد رکھ سے کناہ ملتے ہیں کچھ یہی عالم اقبال کی فلسفیانہ نظام کا ہے جس میں خود کوئی شمسی حیثیت حاصل ہے اور بکیہ تصورات جیسے اسلام عشق برد مومن وغیرہ سبھی اس کتابے ہیں نظام شمسی ہی کے مثال جاری رکھیں تو جس طرح بعض سیاروں کے ساتھ ان کے اپنے مخصوص زیری سیارت سے بھی ہوتے ہیں جیسے زمین کے ساتھ ایک یعنی چان موریخ کے ساتھ دو اور زہل کے ساتھ آٹھ ہیں اسی طرح اقبال کی فلسفیانہ نظام میں بھی اہم تصورات کی زیل میں کچھ اور مخصوص خیالات بھی مل جاتے ہیں چنانچہ اقبال نے سیاست معاشرت تعلیم عورت اور پان اسلامیزم کے زمین میں جو کچھ کہا اس کا منبع اسلام بنتا ہے اسی طرح عشقی زیل میں وجدان اور عقل اور مرد مومن کے زمین میں فقر و توقل اور غنہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے اقبال کا تصور زمان و مقام اس کی فلسفہ تغیر کتابیں ہیں اور نظریہ فن تصور حسن کے سلسلہ کی کڑی ہے اسی لیے نقشہ میں شمس یعنی خودی سے قصب نور کرنے والے تمام سیاروں یعنی تصورات کے ساتھ ان سے متعلق سیارچی بھی ظاہر کیے گئے ہیں جس طرح انسام نظام شمسی کی عظمت اور پیچیدگی کو ابھی تک نقشوں اور تصویت سے ہی سمجھنے پر مجبور ہیں اسی طرح اقبال کے فلسفیانہ نظام کے تمام پہلوں کو ایک ہی نگاہ میں یادہ کر لینے کے لیے یہ نقشہ سود بن ثابت ہوگا سفہ نمبر پین سٹھ افکار تازہ سے جہان تازہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہان تیدا اقبال کا یہ دعویٰ غلط نہیں اور قلام کا سرسری مطالعہ بھی اس کی توسیق کر دیتا ہے قوم نے اگر انہیں حکیم الامت کہاں تو غلط نہ کہا جن افکار تازہ سے انہوں نے قوم کی رہنمائی کی صحیح کی خودی ان میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے خودی پر اقبال نے بھی بہت کچھ لکھا ہے اور اس کے بعد ان کے مفسرین شارحین اور ناقدین نے تو اتنا لکھا کہ بعض اوقات ذہن ارج کر رہ جاتا ہے مختصر تارین الفاظ میں خودشناسی سے ذاتی صلائیتوں سے آگاہی ان کے اسبات اور پھر مساف زیست میں سیرت فورات پیدا کرنا خودی ہے بے شمار اشار میں یہ شہر خودی اور اس کے عمل کی بہت کامیابی سے وزات کرتا ہے ہو اگر خود اگر خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مر نہ سکے اقبال نے تصوف کے نظریہ نفی نظریہ نفی خودی اور ذلت نفس کو مسترد کرتے ہوئے خودی کو این اسلامی رو کے مطابق قرار دیا ان کے بقول خودی سوال سے کمزور ہوتی ہے اس لئے توقل اور فقر و غنہ ضروری ہیں خودی کے ساتھ یہ عشق کا بھی نیا نظریہ ہے عشق اقبال کیلئے جذباتی بہران کا نام نہیں بلہا زنہویت یہ جنسی نہیں اور نہ ہی اس کا غزل کی روایتی عشق سے کوئی تعلق ہے یہ تو عشق رسول ہے جو بالاخر قرب الائی کا وسیلہ بنتا ہے اقبال کو عشق کے اس قدر قدر معباد معباد الطبیاتی تصور سے ہی دلچسپی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ انہیں عالی مقاصد کی لگن اور صحیح مشسلسل پر عبارنے والا تصور بھی سمجھتے ہیں مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام صفحہ نمبر چھاسٹھ عشق دم جبرائیل عشق تلے مصطفی عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام صفحہ نمبر چھاسٹھ یہ سب خصائص ہوں تو انسان محض فرد نہیں رہتا بلکہ مرد مومن بن جاتا ہے خود سناسی سے زماؤں مقام سے ماورہ کر دیتی ہے اپنی خودی کا احساس اس میں دوسروں کی خودی کا احترام دار کر کے اسے نقشے اسے نقشے کی قوت پرستر غلبہ پسند فوق البشر کے برعکس جلال و جمال کا پیکر بنا دیتا ہے وہ ایسا انسان کامل ہے جو خدای مقاصد کی تکمیل کے لیے زندہ ہے اور یوں وہ صوفی کی مانت قطرہ بن کر دریا میں فنا نہیں بلکہ اپنی اصل اور حیثیت پر قرار رکھتا ہے وہ خدا کا رکیب نہیں بلکہ نقیب ہے اس لیے سے فوق البشر کی طرح دنیا کو خدا کی موت کا مزدہ سنانے کی ضرورت نہیں مندجزیل تین اشار سے ان کا تصور واضح ہزتا ہے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ غالب و کار آفرین کار کشا کار ساز نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل ہو پاک باز ہو حلکہ یاران تو ریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولات ہے مومن اقبال نے مرد مومن کے لیے شاہین کی عرامت وضع کی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اقبال نے شاہین کے تصور متحدہ جرمن کے بادشاہ کیسر عالم کے جنگی خود اور اس کی اور شکن سپا کے پھری رہوں اور اس کے جہاز کے مستولوں سے لیا ان کے خیال میں اقبال کی شیر میں شہباز کی پہلی نبود ہمیں اس کے دور اول کی ایک نظم مرغ حوا میں ملتی ہے جو پہلی جنگ عظیم کے قریب لکھی گئے اقبال نے آل احمد سرور کے نام اپنے خط میں اس علامت کی وضعت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ شاہین کرون اولا کے مسلمانوں سے بہت مشابط رکھتا ہے وہ بلند پرواز ہے تو شاہین ہے پرواز ہے کام دیرا آشیانہ نہیں بناتا کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ طبیعت میں توقل ہے پرندوں کی دنیا کا درویش ہمیں سخت کوش ہے خیابانیوں سے ہے پرہز لازم کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا شکار مردہ سساوار شہباز نہیں الگرز اقبال نے شاہین کی علامت سے کرگس سے صفت قوم کو شاہین صفت بنانا چاہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور اقبال نے اپنی فلسفیانہ بصیرت اور استدلال سے یہ راز حیات سمجھ لیا کہ عمل فعالیت اور جہد مسلسل سے آری زندگی انفرادی سطح پر موت اور قومی سطح پر جمعوت کے مترادف ہے صفحہ نمبر ستا سٹھ چنانچہ انہوں نے قدیم جنانی فلسفر ہیر کیلنس کے اسکول کا کسابات ایک تغیر کوہ زبانہ میں شیر کی زبان میں لفظی ترجمہ ہی نہ کیا بلکہ اپنے نظریہ تغیر کیا سانس و تصور زمان و مقام کا مرکزی نکتہ بھی قرار دیا ابلیس کو بھی اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ اس کے لیے جہانِ رنگ و بو در و داغ و سوز و ساز و آرزو و جستجو کے مترادف ہے اور وہ جبریل کو یہ تانہ دے سکتا ہے میں کھٹکتا ہوں دلِ جزدہ میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اکبال نے اس رار خودی میں افلاتون اور حافظ اور بعض دیگر مواقع پر تصوف کے نظریہ وحدت الوجود کی بھی مخالفت کی تھی کہ افلاتون کا یعنی افلاتون کا اینی فلسفہ حافظ کے اشار کا مجموعی تاثر اور وحدت الوجود سب ہی کی روح سے یہ دینا دھوکہ اور مایہ ہے اس لیے بے عملے کی تلقین ملتی ہیں حالانکہ اکبال نے خود بھی سرسلہ چشتیہ سے بیعت کی تھی اس پر اکبال کی شدید مخالفت ہوئی بلکہ مولویہ نے حسب آدھات تکفیر بھی کر ڈالی اور جنہوں حکیم الامت نے مجبور ہو کر نئے ایڈیشن میں سے حافظ کے بارے میں مسلمانوں کو آہزار پہنچانے ورہ اشار خزف کر ڈالے حرکت و عمل سے اکبال کے دیت حسبی کے زمن میں مولانا صلح الدین نے ایک نئی بات کہی عزبس کی زندگی عبارت ہے حرکت و حرارت سے اور یہی دو قوتیں شائر مشرق کے کلام میں بڑی شدت اور کسرت سے جلوہ آ رہا ہے اکبال نے اپنی زندگی میں کم و بیش پچیس ہزار اشار گئے ہیں کم از کم بیس ہزار اشار ایسے ضرور نکلیں گے جو ان کے کلام میں حرکت و حرارت کی صدحہ کیفیات کی آئینہ دار ہوں گے شخصیت کلام کی آئینہ میں اکبال کشمیریوں نسل تھے اگر مسلمان نہ ہوتے تو غالباً اپنے وقت کے بہت بڑے ویدانتی ہوتے ہیں انہوں نے ایرانی تصوف کا گہرہ مطالعہ کیا تھا وہ تو انہیں اسلام کے مطالعہ اور مولانا رومی نے بچا لیا اس لئے وہ تصوف کے مخالف تھے ان کی عملی زندگی ابتدائی سالوں کو چھوڑ کر توقع اور غناء کی تصویر تھی اپنے بارے میں جب یہ کہا میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے تو کچھ غلط نہ تھا اکبال نے فقر و غناء کہ آلہ میار کے مطابق اپنی عمر بسر کی وہ چاہتے تو اپنی صلاحیتوں کو حلب زرک کے لیے بھی وقت کر سکتے تھے گیکن انہوں نے لیکن انہوں نے زندگی کی آلکدار اور بلند نسبلہ ان پر کبھی بھی پیسے کو ترجیح نہ دی اکبال نے اپنے کلام میں انسان کے لیے جن آلہ اصاف کو ضروری بڑھ جانا انہی کے مطابق خود اپنی زندگی بھی بسر کی صفحہ نمبر اٹھا سٹھ یوں اکبال کا کرام ان کی اپنی شخصیت کا آئینہ بن جاتا ہے اکبال نے نیم مزای انداز میں کہا تھا یہ ایک مرد تن آسان تھا تن آسانوں کے کام آیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ اکبال کی عملی زندگی میں تن آسانی کے لیے باقی سب کچھ مل جاتا ہے فن اور اسلوب نہ زبان کوئی غزل کی نہ زبان سے باخبر میں کوئی کوئی دلکشاں صدا ہو عجمی ہو یک تازی فن شائری سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہاں بعض مقاصد خاص رکھتا ہوں جن کے بانکلی اس ملک کے حالات و رویات کی روح سے میں نے نظم کا طریقہ اختیار کیا اکبال نے ایک سے زائد خطوط میں ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے ان کی سبان محورات اور الفاظ و ترقی پر زندگی ہی میں گرفت شروع ہو گئی تھی ان فرگزاشتوں سے کتہ نظر جو ایک زدو گوھ کے کلام میں یقیناً مل سکتی ہیں اگر اکبال کے فن اور اسلوب کا مطالعہ کریں تو احساس ہوتا ہے کہ انقلابی خیالات جدید موضوعات اور تصورات انہوں کے باوجود انہوں نے قدیم اصناف سخن کو نہ تو مطروق قرار دیا اور نہ ہی کسی نئی سنف کو اجاد کیا یا متعارف کر آیا بلکہ وہ آزاد نظم کی بھی مخالف تھے اکبال کا کامال یہ ہے کہ انہوں نے تمام کلاسی کی پیرہائے اظہار کی کامیاب اور فنکارانہ استعمال سے ان کے فنی امکانات میں مزید ورست پیدا کی چنانچہ غزل وخمس مستس رباہی قطع مستعزاد اور ساکی نامہ ان سب سے اس عمر کی توسیق ہو جاتی ہے ورست مطالعہ کی بنا پر اشار میں تلمیحات تاریخی حوالوں قرآنی آیات اور قدیم شور آکے اشار کی تزمین سے اگر ایک طرف مفہوم میں گہرائی پیدا کی تو دوسری طرف تاثر میں اضافہ ہوا ترقیب تراشی اسلوب کی اہم ترین خصوصیت ہے اور اس لحاظ سے یہ غالب کے بعد اردی کے دوسرے بڑے شاعر ہیں جنہوں نے نت نئی ترقیب سے زبان کی حسن میں اضافہ کیا اسی طرح عربی اور فارسی کے بے شمار ایسے الفاظ بھی خوبصورت اور شائرانہ طریقہ سے استعمال کیے جو بالعموم شائرانہ لغت سے خارج تصور کی جاتے ہیں اگر مشرقی اور قدیم تنقید کے معیار پر کلام اقبال کا جائزہ لیں تو سنائے اور بلائی کی جملہ اقسام مل جاتی ہیں اور سید عبد علی عبد شہر اقبال کے بقول جن سنائے لفظی اور معنوی کا ذکر بلاغت کی کتابوں میں کیا گیا ہے وہ تمام کی تمام اقبال کے کلام میں موجود ہیں چنانچہ نظیر احمد نے اسی نظریہ اسی نقطہ نظر سے اقبال کی سنائے و بلائی لکھی جس کی فیرس سے معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کے کلام میں سنائے و بلائی کی کل ستر اقسام ملتی ہیں اقبال کی فارسی گوئی کے زمین میں ہمیشہ ہی کہا جاتا رہا ہے کہ علام اقبال نے عالم اسلام سے براداست خطاب کے لیے فارسی میں شاعری شروع کی تھی صفحہ نمبر انہتر مگر علام اقبال کے مگر علام اقبال کچھ اور ہی انکشاف کر رہے ہیں انہوں نے اقبال لٹریری سوسائٹی میں چھے نمبر انیس سو اکتیس کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آج میں یہ راز بھی بتا دوں کہ میں نے کیوں فارسی زبان میں شہر کہنے شروع کیے بعض اصحاب خیال کرتے ہیں کہ فارسی زبان میں میں نے اس لیے اختیار کی کہ میرے خیالات زیادہ وسیح ہلکے میں پہنچ جائیں حالانکہ میرا مقصد اس کے بلکل برعکس تھا میں نے اپنی مسنوی اسرار خودی ابتدا میں صرف ہندوستان کے لیے لکھی تھی اور ہندوستان میں فارسی سمجھنے والے بہت کم تھے میری ایک عرض یہ تھی کہ جو خیالات میں باہر پہنچانا چاہتا ہوں وہ کم از کم حلکے تک پہنچ جائیں اس وقت مجھے یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ ہندوستان کی سردوں سے باہر جائے گی یا سمندر چیر کر یورپ پہنچ جائے گی بلا شبہ یہ صحیح ہے کہ اس کے بعد فارسی نے مجھے اپنی طرف کھینچ دیا اور میں اپنی جبان میں شہر کہتا رہا آگے ہاں صفحہ نمبر باقی صفحہ نمبر ستر اکتر پر حوالاجات ہیں تفصیل ان کی ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر بہتر پر پاکستان کی حصول کی کہانی مشکلات کے خلاف ایک مسلسل دیانتداری حب الوطنی انتک محنت سیاسی بصیرت اور ایک بمقصد نصب الائن کی داستان ہے آزادی کی حصول کے اس سفر میں برسگیر کے مسلمانوں کی ہر فرد نے اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنی صلاحیت و کاملی اظہار کر کے اپنا اپنا کردار ادا کیا شائروں اور افثانہ دگاروں نے اپنی تخلیقات کے ذریعہ مسلمانوں میں ایک آزاد اسلامی مملکت کے تصور کو مقبول بنانے میں خاص حصہ لیا اپنے پرجوش کلام سے آزادی کی تحریک کے مقاصد کو عام کرتے ہیں بلاک کے سسے میں شوراہ و عدب عدبہ کی انکاوشوں کا مختصر جائزہ پیش ہے صفحہ نمبر انت بہتر جاری ہے دال تحریک پاکستان میں شائروں کا حصہ مسلمانوں کی جدو جہد آزادی ڈاکٹر مہین الدین اکیل لاہور مکتبہ ایتامیل انسانیت انیس سو چوراسی صفحہ دوس آٹھ تھا دوسو تیرہ برعظیم کے مسلمانوں میں اجتماعی رو پیدا کرنے ان کے ملی اور قومی شہور کو بلار کرنے اسے تقویت دینے اور سیاسی انتشارات کے مختلف تباہیوں اور بربادیوں کے بعد ان کے مردہ دلوں کو حرارت سے آشتہ کرنے میں اردو زبان و عدب نے جو اہم کردار ادا کیا وہ بہت موثر و نتیجہ خیز ثابت ہوا اردو عدب کے نمائن خد و خال کے ابرنے سے قبل برسغیر کے سیاسی جذبات کے اظہار کی تمام خصوصیات اپنے دور کے تقاظوں کے مطابق فارسی عدب میں نظر آتی ہیں اس حرصے میں دکن میں اردو عدب اور بالخصوص شائری ابتدائی تشکیر کے برائے تہہ کر رہے تھے اور وہاں قومی شائری کی روایات مستحکم ہو رہی تھی شمالی ہند میں اردو شائری کا مستقل رواج اور انگزیب اور اس کے بعد توایف الملوکی اور سیاسی انتشار کے دور میں فارسی کے پہلو بہ پہلو بڑھنے لگا تھا جب احام گوئی یا فضول گوئی کے خلاف مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کے پیرونوں اور ان کے حلقے سے تعلق رکھنے والے شائروں نے تحریک شروع کی تو اردو شائری کے فروغ اور مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا اب شائروں کے کلام میں حب وطن کے جذبات یا سیاسی انتشار معاشری بلحالی اور گریز کے احساسات عام طور پر نظر آتے ہیں اس عہد میں شائروں کا حساس ذہن نہ صرف اپنے ہی دکھترد کے احساس سے معمور تھا بلکہ اپنے ماحول اور معاشرے کے اجتماعی انتشار اس کی بدالی سے پوری طرح آگار متاثر تھا بعض شائروں نے اس ماحول اور صورتحال کے ذمہ داروں پر تنقید اور اتنا چینی بھی کی اور انہیں معاشرے کی خرابیوں کی اصلاح کی طرف متوجہ بھی کیا وہ زور میں میر، سودا، نظیر اور دیگر چھوٹے بڑے بے شمار شائر اپنے طور پر کام انجام دیتے رہے ان شائروں نے سلطنت کے زوال کو محض دیکھا ہی نہیں اس کے نتائج سے وہ متاثر بھی ہوئے تھے سکھوں، مرہٹوں اور پھر انگریزوں کے حملوں میں اور انہیں دکھ اٹھائے اور صدمے برداشت کیے تھے چنانچہ ان کی شائری میں اپنے سیاسی اور سماجی محول کی ترجمانی ہی نہیں صورتحال کو بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار بھی ملتا ہے سفہ نمبر ترہتر آتش، ناسخ، مصحفی، جرت اور دیگر متعدد شائروں کے قرام میں ایسی مثالیں بکسرت موجود ہیں زوک، مومن، غالب اور بہادر شاہ زفر کے قرام میں باہول کا استراب، سیاسی زوال اور محکومی کے احساس تل خقائق کی صورت میں نمائے ہیں اکثر شائروں نے لکھنو اور دہلی کے سکوت پر علمناک مرسی یہ بھی لکھے مرین شکوہ، آبادی، زہیر، دہلوی، داغ اور حالی نے لکھنو اور دہلی کو موضوع بنا کر قوم کے زوال کا مرسیہ کہا اس دور میں جو اسلامی تحریک سرگرم نہیں ان میں سے تحریک شاولی اللہ، تحریک مجاہدین اور اٹھانہ سستامن کی جنگ ازادی میں حصہ لے لیواروں میں شائروں کی بھی ایک خاصی زیادہ عملی طور پر شریک تھی یا یہ اپنے پرجوش اور ولولا انگیز کلام سے تحریک کے مقاصد کو آن کرتے رہے معروف شائروں میں مرزا مصر جان میں جانا خاج امیر درد، شاہ خان حاتم خان آرزو اور مصطفی خان شیفتہ مجدد الفسانی رحمت اللہ کی تحریک سے متاثر ہو کر شیر کہتے تھے چاولی اللہ کی تحریک سے کمر الدین منت نظام الدین ممنون قادر بخش سابر زوک مومن صدر الدین آرزودہ اور شمس الدین فقیر وغیرہ وابستہ تھے تحریک مجاہدین سے مومن بہت قریبی وابستگی رکھتے تھے ان کے علاوہ خرم علی بلہوری حاجی امداد اللہ یعکوب نانتوی کاسم نانتوی وغیرہ بھی تحریک مجاہدین سے تعلق رکھتے تھے اور شاعر تھے جنگ ازادی کے مجاہدین شور آم امام بخش سہبائی بادشاہ زفر شیفتہ منیر شکوہ آبادی کفائت علی کافی کے علاوہ مدحدد دیگر نام تاریخ کا حصہ ہیں جنگ ازادی کے بعد علی گرد تحریک کے مقاصد کو پورا کرنے میں جن شاعروں نے شورت حاصل کی ان میں حالی شبلی اور اسماعیل بیلٹری کے نام خاص اہمیت رکھتے ہیں وسیعت میں جدید تقاظوں کے پیش نظر شاعری میں حقیقت پسندانہ موضوعات پر بقسرت طبعہ عزمائی کی گئی مولانا شبلی مولانا محمد علی جہور مولانا زفرری خان اور علامہ اقبال نے قومی اور ملی احساسات کو بڑے محسر انداز میں اپنی شاعری بچکہ دی ان شاعروں بالخصوص علامہ اقبال نے مسلمانوں میں ملی اور قومی شہور پیدا کرنے اور ان میں آزادی اور اتحاد اسلامی کی جذبات بیدار کرنے میں نمائی حصہ دیا ان شاعروں نے عام مسلمانوں میں ایک آزاد اسلامی مبلکت کے قیام کے تصور کو مقبول بنانے میں بھی خاص حصہ دیا ان کے علاوہ سیماب اکبر آبادی مولانا زفرری خان میاں بشیر احمد محمود اسرائیلی نعیم صدیق اسد ملتانی وغیرہ قوم کے سیاسی نصب علیہم کو اپنی نظبوں کے ذریعے عام کرتے رہے ان کے ساتھ ساتھ لا تعداد معروش و غیر معروش شاعروں نے پاکستان کے حق میں اپنے جذبات و تصورات کو نظموں میں پیش کیا عوامی نہرے نظم کیے اور پاکستان کے ترانے لکھے بعض شاعروں نے کانگریس اور ہندو سیاست پر اتنا چینے کی اور ان کے خلاف پر جوش نظمیں لکھیں حصول پاکستان کی جد و جہد میں اتنی پر جوش اور ولولانگیز نظموں کے ذریعے شاعروں نے اپنے حلقہ اثر کو بہت متاثر کیا ان کی شاعری کے موضوعات اور مقاصد تحریک پاکستان کی عملی جد و جہد کے مطابق اور حصول پاکستان میں معاون اور محصر رہے صفحہ نمبر چورتر تحریک پاکستان میں عدیبوں اور افثان ارگاروں کا حصہ صفحہ نمبر چورتر تحریک پاکستان میں عدیبوں اور افثان ارگاروں کا حصہ جنگ اعزادی اٹھارہ سو ستاون قدی مجدید کے درمیان حد فاظل کی حیثیت رکھتی ہے اس کی ناکامی کے اثرات اور پھر برے عظیم میں رونماہوں میں بارے بے شمار سیاسی اور معاشرتی عوامل نے بالخصوص مسلمانوں کی زندگی پر دورس اثرات مرتب کیے اس کے نتیجے میں عدب اور شاعری بھی متاثر ہو اور اپنے عہد کی تحریکات اور رجحانات کی ترجمانی کر کے معاشر کو بھی متاثر کرتے رہے علی کر تحریک نے اردو عدب میں ایک نئے دور کا آغاز کیا سید عبد خان نے پہری مطبع ہر قسم کے موضوعات پر صاف اور سادہ زبان میں عدوی تخلیق کی روایت قائم کی اس کوشش کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ اسی طرز پر لکھنے والوں کا ایک کروہ پیدا ہو گیا جس نے قوم کے ساتھ اپنے روابط کو اپنی تحرینوں کے ذریعے مزید مستدی عدب میں مضمون نگاری ناول افسانہ اور تنقید کا بھی آغاز ہوا اور قومی مسائل اور موضوعات پی عدیبوں کے خورو فکر کا ایک حصہ بنے عدب کا یہ دور اپنے مقصد اور موضوع کے لحاظ سے اصلاحی تھا علیگر تحرین کے زیر اثر عدیبوں نے عدب اور اس کی مختلف اصناف کے ذریعے پوری قوم کی اصلاح کی تدابیر اختیار کی سید احمد خان اس گروہ کے علماء اور قائد تھے انہوں نے عدب میں مقصدیت پیدا کی اور اسے اصلاح احوال اور تہذیب اخلاق کا ذریعہ بنایا ان کا دل درد قومی سے لبریس تھا اور وہ مسلمانوں کو پستی سے نکالنا چاہتے تھے انہوں نے جو کچھ لکھا نہائی دردمندی اور خلوص کے ساتھ قوم کی بلائی اور ترقی کے لیے رکھا ان کی تحریر نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بہدار کیا انہیں اپنی پستی اور محکومی کا احساس دلایا اور پھر انہیں پستی اور ذلت سے نکلنے اور فلاو ترقی کے راستے پر گامزن ہونے کا خوصلہ دیا ان کی تخلیق کیے ہوئے عدب نے مسلمانوں میں قومی اور سیاسی شعور پیدا کیا اور انہیں اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کو دوبارہ حاصل کر لینے یا حصول آزادی کی طرف مائل کیا ان کے زیرے اثر بہت جلد عدیبوں کا ایک ایسا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے اپنی تحریروں کے ذریعے اپنے اہد کی قومی تحریکوں کو بھی تقویت پہنچائی اور نہ صرف برطانوی حکومت پر مناسب موقعوں پر کھلی اور بے باق تنقید کی بلکہ اپنے آزادی کے رجعنات بھی پیش کیے ان میں مولانا حضرت محانی اور مولانا محمد علی کو خاص انتیاز حاصل ہے مولانا ابو الکلام آزاد بھی اپنے امتدائی اہد میں اس طبقے میں شامل رہے مولانا سلمان ندوی نے اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں میں تاریخی اور قومی اہمیت کا حامل عدب تخلیق کیا دیگر عدیبوں میں مولانا زفر علی خان علام رسول مہر عبد المجید صالق مولوی عبد الحق اور مولانا عبد الماجد دریابادی نے قومی اور سیاسی مسائل پر بکسرت تحریروں میں اپنے خیرات کا اظہار کیا اور اپنی تحریروں کے ذریعے مسلمانوں کی رہنمائی کی بعض رسائل خاص طور پر قومی اور سیاسی موجودات پر مختلف عدیبوں کی تحریریں شائع کرتے تھے تحزیب الاخلاق الندوہ مخصن الحلال البلاغ دکن ریویو دلگداز علیگر الناظر ہمائیوں اور نیرنگ خیال وغیرہ قومی اور سیاسی بزمین کے اعتبار سے اس کی ممتاز تھی کہ ان میں جذبات کا پرجوش اور بیباگ اظہار ہوتا تھا صفحہ نمبر پچھتر اردو کے ڈراما نگاروں افسان نگاروں اسلامی سلطنت کا دور زوال افسانوی عدب میں خصوصاً داستانوں کے عروج کا زمانہ ہے یہ سنف عدب دور انتشار میں گریز سپائی کی نمائیہ مذر ہے لیکن اس وقت بھی بعض داستانوں باغ و بحر میں احساس بہت نمائیہ ہے حکومت برطانیہ کے اہد میں ناولنگاری مخول کا فطری تقاضہ تھا اور یہ ایسے طور میں شروع ہوئی تھی جب مسلمان پورے طور پر محکوم ہو چکے تھے اور ان میں اصلاحی تحریک شروع ہو رہی تھی بولوی نظیر احمد اور عبدالحلیم شرر ابتدائی ناولنگاروں میں بہت ممتاز ہیں نظیر احمد نے اصلاحی ناولیں لکھیں اور شرر نے تاریخی ناولیں لکھیں اور مسلمانوں کو ماضی کی تصویریں دکھا کر انہیں مستقبل اور حال کی تعمیر کا احساس جگایا تاریخی ناولنگاروں نے مسلمانوں میں بلدی قومی اور سیاسی شہود پیدا کرنے میں بہت محصر کردار ادا کیا محمد عریق خطیب برزا محمد سعید سلطان حیدر جوش راشد الخیری اور دیگر متحدد ناولنگاروں نے تاریخی اور اصلاحی ناولیں لکھ کر قوم کے مزاج اور رجینات کی تعمیر میں مناسب حصہ لیا یہی کام آخری دور میں احمد اسلم رئیس احمد جعفری کیسی رامپوری اور اشتیاک حسین قریشی نے انجام دیا مختصر افثانہ ناولنگاروں میں سلطان حیدر جوش اور راشد الخیری نے بالخصوص اصلاحی افثانے لکھے جدید افثانہ ناولنگاروں میں احمد ندیم کاسمی اور ابراہیم جلیس نے اپنے دور کی سیاسی تحریکوں اور آزادی کے موضوع کا یعطہ کرتے ہوئے کئی افثانے تخلیق کیے ڈرامو میں جو موضوع سب سے زیادہ مقبول ہوئے وہ تاریخی اور اصلاحی تھے اسلامی تاریخ کے موضوع پر لا تعداد ڈرامے لکھے گئے ایسے تمام ڈرامے پر جوش اور ولولا انگیز جذبات کی حمل اذراب دیں سیاسی موضوعات کو بھی عام طور پر جاگے دی گئی ڈرامو میں امامی بیداری اور ملک کی آزادی کی بغسرت مثالیں موجود ہیں مطالعہ پاکستان کے حق میں بھی بعض ڈرامے خصوصی حیمیت کے حمل ہیں سید بادشاہ حسین فضل حق قریشی کے ڈرامے اور خاص طور پر زیادہ سرہدی کا ڈراما پاکستان تاریخ پاکستان اور مطالبہ پاکستان کی تائید و حمایت میں اہم اور محصر ہے عزیز طلابہ یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اہبت آباد کے ذریعے احتمام کی گئے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن اہبت آباد دو ہزار گیارہ سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت تعلیم اور معاشی خودمختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشہ ہے ادارہ نے نہ صرف خیبر پختون خامل کے ملک بھر کے نابینہ طلبہ کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف ایتہ ماسترز لیول کی نسابی کتب اور کورسز جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا احتمام کیا ہے تاکہ نابینہ طلبہ آلہ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینہ طلبہ کو بلکل مفت فرام کی جا رہی ہیں نابینہ طلبہ کے علاوہ دگر طلبہ بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں Humanitarian Development Organization ابھٹ آباد ایمیل hdoatd gmail.com ویب سائٹ hdorg.net راپتہ نمبر 03459541838 یعنی صفر 345 951 838 راپتہ